اسلام علیکم ویورز آج کا ہمارا ٹاپک ہے برکس برکس ایک ایک اکرونیوم ہے برازیل، روشیا، انڈیا، چائنہ، سوٹ آفریقہ یہ اس کو نام دیا تھا جیم اور ننو میں دو آزار نو میں لیکن تب سوٹ آفریقہ نے جوان نہیں کیا تھا تب اس کو صرف برک کہا جاتا تھا سوٹ آفریقہ نے جوان کیا دو آزار دس کو اس کی پاپلیشن کے اگر بات کرے تو پورٹی پرسنٹ پاپلیشن ہے ان کی دنیا کی چالیس فیصد آبادین کے پاس ہیں ان کی دولت کے اگر بات کرے تو ان کی کیپٹل، نیٹ کیپٹل ہانڈرڈ ویلین ڈالر ہے جو شنگائے میں پڑی ہیں اگر ان کی جیڈی پی کی بات کرے تو ٹونٹی فور پانٹ پورٹ ریلین ڈالر جیڈی پی ہیں ان کے اچھا اس سے بھی بڑھ کر ایمیت والی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ایشین ڈولیپمنٹ بینک ہے اسی طرح چائنا نے ایک بینک بنائے ہیں نیو ڈولیپمنٹ بینک یہ بینک تراقیقت میں چونکہ ایمیت میں ہمیشہ امریکہ کی ایک راج رہی ہے یہ بینک تراقیقت ایشیا میں یا ایشین کنٹریز میں جتنے بھی موالک ہے ان کو ایک قسم کی کرزہ پران کرتی ہے جو ان کی نظر میں ایمیت کی قدر کو کھن کر دیتی ہے چونکہ ان کے پاس بھی ویلت ہے تو یہ ایشین یا صرف ایشین یا جو بھی کنٹریز ان سے رجوع کرنا چاہتی ہے تو یہ ان کو لونز دیتے ہیں بلکہ ایمیت سے آسان کی سطح پر دیتے ہیں ان کے شرائط بھی اتنے مضبوط نہیں ہوتی آل یا میں بھی آل موجود ہی نے پاکستان نے ان سے کر رہا لیا تھا بلکل اسی آسان کی سطح پر جو امریکہ یا ایمیت کا جو ایک سسٹم ہے اس سے کافی آسان طریقے پر تھا یہ ٹاسک نہیں رکھتے یہ آپ کو لونز دیتے ہیں لیکن ٹاسک نہیں رکھتے کہ آپ نے کس طرح اپنا لون واپس ادا کرنا ہے تو یہ ایک بڑا گین چینجر ثابت ہو رہا ہے ایکنامکس کے لیے سے جو ایمیت کے لیے بھی ایک بڑا ایشو ہے یا ایمیت ٹرینڈنگ کمٹریز جو ہے وہ بھی اس بارے میں کافی سوچ وچار کے شکار ہیں اس سے بڑھ کر اگر ایک بات کرے تو ایک کرنسی ہے آل میں چوکہ ویل آدمیر پروٹین رشن کا جو پریزیڈنٹ ہے اس نے ایک آئیڈیا دیا ہے ان کو کہ گولڈ بیکٹ کرنسی اگر ہم شروع کر دے یعنی ان کی جو کرنسی ہوگی وہ اپنے لیے ایک مخصوص کرنسی کا سوچ رہے ہیں جس کرنسی کو یہ گولڈ بیکٹ یعنی گولڈ اس میں استعمال ہوگا درحقیقت میں پیٹینی جو آئیڈیا دیا ہے وہ کرنسی گولڈ بیکٹ یعنی وہ درحقیقت میں اپنے نیچرل رسورسز اور جو سٹوڈ گولڈ ہے ان کے پاس ریزور میں جو گولڈ پڑا ہوا ہے ان سے ایک کرنسی بنانا چاہتے ہیں جو گولڈ بیکٹ ہوگا یہ درحقیقت میں ایک نامکس یا معاشی آلات کے حساب سے ایک بڑا چینج ہوگا یہ چینج ہیس وجہ سے ہوگا کیونکہ اس کے بعد جتنا بھی معاشی کاروبار ان ممالک کے بچ ہوگا یا ان کے ساتھ جو ممالک تعلقات رکھتے ہیں وہ گولڈ بیکٹ کرنسی یعنی برکس کی جو کرنسی یا جو مخصوص میں آپ اس کو دیں گے وہ درحقیقت میں سارا کاروبار اسی پہ کریں گے جس کی وجہ سے ڈالر کی کافی حد تک تمزیلی کا شکار ہوگا ڈالر